آج میرا اتفاق ہوا ہمارے دوست رہتے ہیں شکفروں کے پاس جانے کا تو وہیں پہ واق ہلکی پھلکی کی تو وہاں پر کچھ چیزیں نوٹ کی یہاں پہ راتے میں دیکھا ایک مرگی تھوڑا تھا موسم سرد ہو رہا تھا تو وہ مرگی جو ہے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئی ہے تو دیکھ ایک احساس ہوا کہ یہ احساس صرف ایک ماں کو ہی ہوتا ہے جب موسم سرد ہے تو اس نے اپنے پر پھیلا دیئے اور اس کے بچے اس کے پروں کے نیچے آگئے یہاں ایک اور انٹری ہوتی ہے بکری کا بچہ اس کے گھر والوں نے ایک سویٹر جرسی ٹائپ یہ پہنا دیا ہے سردی کا موسم ہے اس کی ماں تو نہیں پہنا سکتی تھی لیکن اس کے گھر والوں نے کیر کی اور اب وہ بچہ اسی میں اچھل کود رہا ہے کہ میرے پاس ایک نئی جیکٹ ہے میں ایک نئے رنگ میں ہوں تو صبح کی سیر اپنی جگہ جب ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو کچھ نئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کو دیکھ کے دل باغ باغ ہوئیتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں بہت خوبصور ماحول بھالی کے شیخ ورہ کا یہ ریلوی سٹیشن ہے تو یہاں ہم آئے تھے قاضی نور اللہ صاحب کے پاس میرے ساتھ جمیل صاحبی تھے تو یہاں پر یہ دونوں صاحبان بیٹھ ہوئے ہیں ان کی زیادت کیجئے گا ہمارے مہمان مجمان قائد صاحب ان کی شکل سے حیثی پتہ جلتا ہے کہ یہ قائد صاحب ہے یہ بھالی کے سٹیشن بڑا پرسکون محول چھوٹا سے ایریا پانچ سات گاؤں اس ایریا کو لگتے ہیں اس لئے اس سٹیشن کو کوشش کر کے روان رکھا جاتا ہے اکثر یہ بیچارہ سٹیشن بند کر دیتے ہیں اور گاڑیاں رکھتے نہیں پھر یہ لوگ میرنس ماری کرتے ہیں اور پھر